اسلام علیکم میں یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ خیر خریر سے ہوں گے تو کسی کا کبوتر آئے ہوئے ہیں چیک کریں اوپر بہت ہائیڈ پر ہیں کبوتر ایک تو یہ گھوم رہا ہے سامنے وائٹ کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے یا نہیں آرہا وہ جا رہا ہے وائٹ کلر کا یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ آرہا ہے کبوتر میں مات تو نہیں چیسے کپاب پر ایک تو آہ 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 یہ چیک کریں ایک دوسرا یہ تو جنگلی ہے وہ کبوتر ہے وہ چیک کریں وہ جا رہا ہے وائٹ کلر میں اور اوپر آئے ہیں ایک بچہ ہے کیک ہے تو ایک بڑا ہے بچے کا تو پریسی پتہ چل جاتا ہے دھوڑ سے ہی کیڑکے کا پار کالے ہیں اور دھوم بھی کالی ہیں تو یہ ایک وائٹ کلر کا گھوم رہا ہے یہاں پر اور یہ میرے کبوتر ہیں یہ آپ چیک کریں یہ بیٹھیں یہ پلٹی مات جو رہا ہے اپنی بشو کریں یہ چیک کریں اور یہ ان کی مادی ہے ان کا شوق کریں اور یہ ہیں اب یہ نیچے اترنے والا ہے تو میں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر رات میں آتا ہے تو یہ یہ میرے دانا پھینکا ہے کبوتروں کو تو یہ اوپر سے گول گول ہو چکا ہے دیکھتے ہیں اگر رات میں آتا ہے تو نیچے اترتا ہے یہ بچہ تو نیچے اترنے کی کار رہا ہے یہ دیکھیں بہت نیچے آ چکا ہے یہ بچہ یہ چیک کریں یہ گیڑوں میں اترنے والا ہے یہ اب چیک یہ جا رہا ہے اور اوپر سے وہ بھی نیچے آ چکے ہیں کسی کے کبوتروں نے باز بے حملہ باز نے باز نے حملہ کیا کبوتروں پر چار کبوتر لیچ گیا ہے باب ان کے اوڑا اٹھا کر تو یہ سب دریو ہے یہ دیکھیں یہ نیچے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ آ رہا ہے اور وہ یہ بچہ تو آ رہا ہے اب ان کو تھوڑی پھڑک لگاتا ہوں یہ چیک کرو گرہ یہ آ رہا ہے بچہ یہ تینوں ہی بلکل نیچے آ چکے ہیں یہ چیک کریں یہ بچہ یہ نیچے آنے کی است کار رہا ہے یہ چیک کریں یہ پھر آگے چلا گیا وہ ایک دونا آگے جا رہے ہیں یہ اوپر سے بپر ہے چھوڑے وہاں یہ دیکھیں یہ بچہ اترنے کی کار رہا ہے یہ چکر یہ دیکھیں بلکل ہی نیچے آ چکے ہیں تینوں کا وہ اتر ہے یہ اوپر سے گیڑیاں لے رہے ہیں یہ آپ چک کریں یہ بھلا اب ہی اتریں گے تو دیکھتے ہیں نیچے سے یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا یہ بچہ نیچے اتر چکا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے یہ دوسرا وہ تار پر بیٹھ گیا اور تیسرا کہاں ہے تیسرا کہیں چلا گیا تیسرا اوپر سے وہاں برہا ہے یہ دیکھیں وہ جا رہا ہے وہ رہا تیسرا تو یہ بچہ نیچے آگر بیٹھ چکا ہے یہ دیکھیں اور وہ اور یہ تیسرا ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں ویڈیو کنٹینو کرتا ہوں نیچے آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے تینوں کو پکڑتے ہیں ایک ساتھ یہ بھی نیچے آ گیا اوپر والا بہت اوپر ہیں بھی تو یہ دونوں دو کبتر نیچے آ چکے ہیں یہ ویڈ کلر والا اور وہ پٹھا یہ دیکھیں ایک اور دو دو ہاتھ میں دو ان کی نیچے اتر ہیں اب ان کو پکڑتے ہیں دوسرا لمبے لمبے کیڑے لے رہا ہے تیسرا ان کو پکڑ کر دیکھتے ہیں دانا میں نے ڈال دیا ہے اب یہ چھپکا لگاتا ہوں ان کو کوئی ہاتھ میں آتا ہے تو دیکھیں سارے کبوتر چھپکے میں آگے لیکن بچہ آگیا ہاتھ میں یہ چک کریں اور سارے اپنے آگیا جو ویڈ کبوتر اڑ گیا ہے یہ چک کریں ان کو بھی نکال لیتا ہوں ایک منٹ تو یہ ہے بی بی پیجن یہ چیک کریں بہتی پیارہ بچہ ہے یہ چکنے یہ ہاتھ میں آیا سب کبوتری بھس گئے تھے جال میں بڑی مشکل سے نکال رہا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ آگیا اور اس کا جو وائٹ ہے وہ پھر نیچے اترہا ہے وہاں پر بیٹھا ہے اب اسے پکڑتا ہوں دیکھتا ہوں ہاتھ میں آتا ہے تو تو یہ سامنے ویڈ کبوتر اب اس کا نمبر لگاتا ہوں یہ چیک کریں سارے کبوتر بیٹھیں دانا بھی نہیں ڈالا ہوا یہ کی اڑنے کی کر رہے لیکن میں کوشت فول کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ میں آجائے تیسرا تو کہیں چلا گیا نیچے نہیں آیا اب اسے پکڑنے کی کوشت کرتا ہوں اگر ہاتھ میں آتا ہے تو یہ دیکھیں ڈر بہت رہا ہے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہاتھ میں آگیا ٹھیک رہا ہے اب اسے بہر نکال دوں پھر شاو کرتا ہوں یہ وہ ویڈ کبوتر دیکھیں ایک پر بھی کم ہے یہ چیک کریں اس ہاتھ سے بھی اس ہاتھ سے دو کلی پوری اور بکرہ کم ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے فیلحال تو بس یہ دو پکڑے ہیں اور یہ ساتھ تو کہیں بھاگ گیا ٹھیک ہے تو وہ اگر آیا تو اس کے لئے الگ ویڈیو بنوں گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں شکریہ